لوگ ڈاؤن کے تیسرے چرن میں دوسرے راجیوں میں فسے ہوئے لوگوں کے سبر کا باندھ اب ٹوٹنے لگا ہے اور لوگ پیدل ہی سفر کر اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے نکل پڑے ہیں اسی طرح 18 مجدور پنجاب کے جلندھر سے 1000 کلومیٹر کا سفر تیہ کر گونڈا پہنچے پوچھے جانے پر ان مجدوروں نے بتایا کہ 29 اپریل کو جب ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہا اور پیسے بھی ختم ہو گئے تو ان لوگوں نے پیدل گھر پہنچنے کا فیصلہ کیا اور یہ سبھی لوگ اسی طرح سے بحار تک جانے کے لیے نکل پڑے ایک سالہ میرا نام ہے جی جلندھر سے آ رہے ہوں سہار سال مجھے جانا ہے اور پٹلی دھر کے جا رہے تھے اور اس کا بات مجھے کہیں اور کوئی پرساسن بھی مجھے کھانے پینے کے لیے بیوستہ نہیں کیا ہم لوگ بھوپے پیا سے گونڈا پہ کوئی سالہ نہیں ملے ہم نے ہتھا رہا دی کتنے دن سے چلے انتیس تاریف کو اور ابھی کہاں آئے کہاں پہنچے ہیں تو راستے میں کچھ بھی چیک اپ نہیں ہوا ہے ان سبھی مجھدوروں نے یہ بھی بتایا کہ راستے کے بیچ بیچ میں نمکین یا بسکٹ خرید کر یا مانگ کر اور پانی پی کر یہاں تک پہنچے ہیں اور گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ بھوک اور پیاس سے بحال یہ لوگ اتنا رمبہ سفر پیدل تیہ کر کے یہاں تک پہنچ گئے لیکن انہی راستے میں کوئی سرکاری سودھا نہیں ملی ہے اور اب گونڈا پہنچنے کے بعد انہیں مدد کی امید کی کرن نظر آ رہی ہے گونڈا سے نیوز کے لیے راجیندر شرمہ کی رپورٹ ورہی ہے دوسرا کے لئے دوسرا لے ،veer آپ نے پید کر موسیقی